صرف اور صرف دو مسالوں کے استعمال سے بنائیں گے آج کوئی اتنی لذیذ مٹن کڑائی کہ جس کے لیے آپ ریسٹورنٹ یا ہوتلز میں ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں پائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں آج آپ سے شیئر کروں گی میں اید سپیشل میں مٹن شنواری کڑائی کی اوریجنل ریسپی تو کم میچ مسالوں کے ساتھ مٹن کا ٹیسٹ کو اتنا غصب کا بنے گا کہ آپ اید پر اسی ریسپی کو ٹرائے کریں گے انشاءاللہ کم میچ مسالوں کے ساتھ اید کے لیے پرفیکٹ ریسپی ہے تو ریسپی کو اینڈ تک دیکھیں اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں پھر ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو پھر شاوری مٹن شنواری کڑائی بنانے کے لیے سب سے پہلے تمہیں جی چاہیے ہوگا مٹن اچھا مٹن میں نے لے لیا ہے تقریباً ایک کلو کے برابر مکس گوشت ہے بونڈ ریسپیسز بھی ہیں اور ہڈی والا گوشت بھی اس میں شامل ہے شامل کریں گے اس میں تقریباً آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ کوکنگ آئل اوریجنل ریسپی چربی میں بنائی جاتی ہے مگر کیونکہ آج کل ہر کسی کو ہیلتھی شوز ہیں تو میں اسے آئل میں بنا کر تیار کروں گی اچھا آئل ڈالنے کے بعد اس میں نمک بھی ڈال دیں گے تو نمک کی مقتار کو کم ہی رکھیں میں تقریباً ہاف ٹی سپون ڈالنے لگی ہوں ایک کیجی مٹن میں اچھا نمک اس ٹیج پر ڈالنے سے کیا ہوگا بوٹی نمکین بنیں گی ویسے بھی اس کڑھائی میں مرچ مسالے تو کم ہی ڈالیں گے صرف دو مسالوں کا ہی کمال ہے بس آپ ریسپی دیکھتے جائیں نمک کے ساتھ ساتھ میں ڈالنے لگی ہوں ایک ٹی بل سپون بھر کے ادرک اور لسن کا پیسٹ اب یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں گے اوریجنل ریسپی جو کہ ہوتیلز یا ریسپرنٹس میں بنائی جاتی ہے اس میں لسن ادرک کا پانی شامل کیا جاتا ہے کیونکہ مٹن شنواری کڑھائی ہم لوگ گھر میں بنا رہے ہیں اور تھوڑی مقدار میں بنا رہے ہیں تو اپنے کام کو آسان کریں ایک ٹی بل سپون بھر کے بس ادرک لسن کا پیسٹ ڈالیں اور مٹن کو فرائی کر لیں نمک اور ادرک لسن کے ساتھ کیا ہوگا اس کا کلر چینج ہو جائے گا مٹن کی ایک چھو ٹیپیکل سے سمیل ہوتی ہے وہ چلی جائے گی آپ یہاں پر مٹن کی جگہ پر دمبے کا گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں زیادہ ٹیسٹی بنے گی یہ کڑھائی چلیں جی جیسے ہی مٹن کا یہاں پر کلر چینج ہوا چار سے پانچ منٹ مجھے لگ گئے تھے اسے بھوننے میں میں اس میں شامل کر دوں گی پانی اچھا پانی میں اس میں تین کپ کے برابر ڈالنے لگی ہوں یا ڈیٹھ گلاس کے برابر اب یہ مٹن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی دیر میں گلے گا اچھا قربانی کا کوشت جڑا دیر سے ہی گلتا ہے آپ لوگ چاہیں تو یہاں پر پریشر ککر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پریشر ککر میں آپ کو لگیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ اور تقریباً کڑھائی میں پکانے سے مجھے لگ جائیں گے چالی سے پینٹالیس منٹ جب تک کہ مٹن بلکل اچھے طریقے سے گل نہیں جاتا میں اسے کور کر کے پکاؤں گی تو یہاں پر تقریباً پینٹالیس منٹ گزر چکے ہیں درمیان میں سے میں اسے چیک بھی کرتی رہی ہوں پانی کی مقدار مجھے کم لگی ہے یا پانی خوشک ہونے لگا ہے تو میں نے مزید پانی بھی ایٹ کیا ہے اب دیکھیں اس سٹیج پر اسے چیک کر لیتے ہیں جب اس میں ایک گلاس پانی ابھی بھی موجود ہے مٹن تقریباً ایٹی پرسنٹ تک گل چکا ہے بس یہی ہمیں چاہیے تھا اب اس پانی میں ہم نے شامل کرنے ہیں ٹماتر پانی کی سٹیم بنے گی جس سے ٹماتر کا چلکہ بہت ہی آرام سے نکل جائے گا تو ایک کلو میٹن کے لحاظ سے میں تقریباً سات سے آٹھ دانے ٹماتر کے لے رہی ہوں اچھے پکے ہوئے ریڈ کلر کے ٹماتر لیں اچھے سواش کریں ٹاپ نکال دیں اور سینٹر میں سے کٹ لگا کر مٹن کے اوپر اس طریقے سے لگائیں کہ سکن اوپر والی سائٹ پہ رہے اس طریقے سے کیا ہوگا ٹماتر کی سکن جلدی سے جلدی سوفٹ ہوگی جس سے رموو کرنے میں آسانی رہے گی پانچ منٹ کے لیے ڈھک کے پکائیں گے اور پانچ منٹ کے بعد آپ لوگ ذرا چیک کریں کتنی آسانی سے ٹماتر کی سکن اترتی جا رہی ہے تو اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ فائزہ ٹماتر کا پیسٹ بھی تو ڈالا جا سکتا ہے اگر ٹماتر کی سکن ہی ریموو کرنی ہے تو پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں مگر کیا ہے نا اگر آپ کو اریجنل شنواری کڑائی کا ٹیسٹ چاہیے تو ٹماتر کو اسی طریقے سے آپ لوگوں نے پیل کرنا ہے بوائل ہوگا ٹماتر تو اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوگا کچھے ٹماتر کا اگر پیسٹ بنائیں گے نا تو اس کا ذائقہ مختلف ہوگا چلیں جی آپ کچھ بھی نہیں کرنا ٹماتر کو میش کر لیں چمچ کی مدد سے اور تیسری چیز جو کڑائی میں ذائقہ پیدا کرے گی وہ ہیں ہری مرچیں اچھا ہری مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں جتنا تیکھا آپ لوگ کھانا پسند کرتے ہیں میں نے سات سے آٹھ ہری مرچیں لیں ڈنڈی نکال دیں اور درمیان میں سے دو ٹکڑے کریں کٹ لگا دیں اور شامل کر دیں مکس کریں گے اب آ جاتا ہے اصل کام اور وہ ہے اس بٹن شنواری کڑائی کی بھونائی کرنا مٹن کیونکہ پہلے سے گلہ ہوا ہے ٹماتر بھی سوفٹ ہو چکے ہیں تو فلیم کو تھوڑا سا ہائی کر لیں اگر برتن سائیڈوں سے ہلکا سا جل جاتا ہے یا اس طریقے سے نشان پڑ جاتے ہیں تو کوئی ہیچو نہیں ہے اسی سے مٹن شنواری کڑائی میں سموکی ٹیسٹ بنے گا تو دیکھیں آپ اسے کسی بھی برتن میں بنا سکتے ہیں لوہے کی کڑائی میں بنائیں گے تو آپ کو زیادہ اچھا ٹیسٹ ملے گا تو اوریجنل شنواری دھومپا کڑائی کوئلوں پر تیار کی جاتی ہے جس سے اس کا ٹیسٹ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کھانے والے انگلیاں ہی چاٹتے رہ جاتے ہیں بہرحال آپ یہ ریسپی گھر میں بنائیں انشاءاللہ آپ کو نائنٹی نائن پرسنٹ تو ضرور ریزلٹ ملے گا اس ریسپی میں آپ کو مرچ مسالوں کا کم اور مٹن کا اوریجنل ٹیسٹ زیادہ ملتا ہے تو یہ کھانے میں بلکل لائٹ سی رہتی ہے بکرہ عید کے لیے ایک سپیشل ریسپی ہے جو لوگ کم مرچ مسالوں کے ساتھ ٹیسٹ ہی کھانا چاہتے ہیں تو اس ریسپی کو ایک تفہ تو مٹن پر جیسے چپک سے گئے ہیں اسی سٹیج پر آپ لوگ گریوی سیٹ کریں اگر تو آپ کو ہلکی گریوی چھوڑنی ہے تو پھر اسی سٹیج پر آپ اس میں کالی میرچ کا پاورڈر ڈال دیں اگر بلکل ڈرائے کڑھائی کو رکھنا ہے تو فلم کو تھوڑا سہائی کریں اور اسے بلکل ڈرائے کر لیں تو یہاں پر آپ لوگوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس مٹن شنواری کڑھائی کی کنسسٹنسی کیسی رکھنا چاہ رہے ہیں چلیں جی میں اسی سٹیج پر اس میں ڈال دوں گی موٹی کٹی ہوئی کالی میرچ پریش ڈالیں گے نا تو زائقہ ہی الگ آئے گا اور اسی سٹیج پر اگر تو ریسپی آپ لوگوں کو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہو ریسپی کو لائک کر دیا کریں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کالی میرچ کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی چار سے پانچ ہر میرچیں اور اس میں ڈالیں گے جولین شیپ میں کٹی ہوئی اردرک کے سلائسز تو بس جی اب کچھ بھی نہیں کرنا اتنی آسان سی کڑھائی کی ریسپی ہے کہ بنا کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا ایک اچھا سا مکس دیں گے اس چنواری کڑھائی کو اور گرما گرم اسے سرف کریں روٹی چپاتی نان کے ساتھ یا خمیری روٹی کے ساتھ کھا کر مزا آ جائے گا میں آپ کو ذرا چیک کروا دیتی ہوں تو ماشاءاللہ سے یہ بھونی ہوئی مٹن شنواری کڑھائی بہت بہت ٹیسٹی بنتی ہے میں آپ کو ابھی مٹن توڑ کر دکھاتی ہوں ایک دب مکھن ملائی کی طرح آپ کے موں میں گھلتا جائے گا اور کھا کر مزا آ جائے گا میں اسے سرف کروں گی پیاس کے لچوں کے ساتھ اور زیرے والی دہی کے ساتھ آپ اسے روٹی پراتھا نان چپاتی یا پھر خمیری روٹی کے ساتھ سرف کریں عید پر لازمی بنائیں اور اپنا فیڈ بیک مجھے دیں کہ آپ سے یہ ریسپی کیسی بنی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازہ تیل تین اللہ نگے پان